سربر کائناہ سرکار دو عالم رحمت اللہ علیہ وآلہمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم بلادت سربر کونین محمد مصطفیٰ کے بلادت با سعادت نے دنیا کی تاریکی کو اپنے نور مجسم سے روشنیوں میں بدل دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی جھولی میں اخلاق عظیم کے جوہرات بھرے مظلوم کو ظالم سے نجات دلائے جاہل کو علم سے عراستہ کیا تمام بنی نوح اسکلان انسان کو انسانی قومی قانونی اور مالی مصابات کا درست دیا سربر عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ رباداری مصابات اور احمدردی اور اغم خواری اور اغم گزاری افدر گزر اور رحم و کرم کے واقعات سے معمور ہے اللہ تعالی نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر معبوس فرمایا رحمت اللہ العالمین خاتم نبیین حادی عالم نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن ملک بھر میں عید ملاد و نبی آج انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے مختلف شہروں سے جشن عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرکزی جلوس پر آمد کراشی میں تین مرکزی جلوس روان دوان رابلپنڈی میں مرکزی جلوس کے روٹ کی طرف آنے والے راستے سیل لاہور اور کوئٹا میں بھی ریلیاں اور جلوس نکالنے کا سلسلہ جاری عید ملاد و نبی پر سیکیورٹی کے سخت انتظامہ سیکیورٹی اداروں کے ہزاروں اہلکار تائینات کوئٹا رابلپنڈی سرگوتا میں موبائل پان سروسز کی جسپی بندش بلوچستان میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی عید ملاد و نبی پر توپو کی سلامی سے دن کا آخاز ہوا بپاک اداروں حکومت میں اکتیس اور صوبائی اداروں حکومتوں میں اکیس اکیس توپو کی سلامی دی گئے جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ مومنوں خوشیاں مناؤں کملی والا آگیا فیصل آباد اکارا پاک پتن شیخ اپورا سیالکوٹ میں جلوس چشتیاں حیدر آباد سکھر روجان بولان کمبر سمیت ہر چھوٹے بڑے شہر میں ریلیاں ملتان میں سجے سجائے اونٹوں کا جلوس نکالا گیا لاہو سیالکوٹ ملتان سمیت کئی شہروں میں کیک آتے گئے گلی گلی محلے محلے شہریوں کے لیے نافتے اور لنگر کا احتمام خوبصورت ملبوسہ زیبتن کیے بچوں کی خوشیاں قابلے دید کہیں پہاڑیاں تو کہیں گمبد خزرہ کے موڈل سچ کر اسلام آباد میں قومی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انکار شرکہ روحانی فیض و برکت سمیت رہی ہیں نائب وزیراعظم اسحاق دار نے خطاب کرتے ہوئے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کی زندگیاں تبدیل کی علمی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے تعلیم انعصاب میں سیرت النبی کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ ہونا چاہیے ناکواندہ افراد کو اصول علم پر امادہ کرنا حکومت کا بھی فرض ہے وفاقی وزید چادری صالح حسین بولے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پورے انسانیت کے لئے مشل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اخلاقیات اور مسابات کا درست دیتی ہیں علماء اکرام اور دیگر مقررین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونا ہی کامیابی کی زمانت قرار دیا دنیا بھر میں آقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن برطانیہ بھر میں محافظ لندن میں سلانہ جلوس نکالا کیا سکوٹ لینڈ میں بھی خوبصورت تقریب امریکہ میں بھی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات ملیشیا مراکٹ بھارت اراد لیبیا میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار درود و سلام کے نظرانے پیش غزہ کے تباہ حال مسلمانوں قابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت پر جشن ٹوٹے پھوٹے گھروں اور خیموں میں محافظ گلہائے عقیدت پیش یمن کے السبین سکوائر پر لاکھوں افراد کا مشمع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منایا وزیراعالہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارہ صوبائی قابینا کا اجلا سین پروجیکٹس اپنی چھت اپنا گھر شیف منیسٹر گرین ٹریکٹر اور چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کی منظوری غیر قانونی اسلحہ اور پتنگ بازی پر سزائیں اور جرمانہ بڑھا دیا گیا پتنگ بازی پر دو سے پانچ سال قید اور بیس سے پچاس لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا مریم نواز کہتی ہے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں پانچ سال میں پانچ لاکھر بنائیں گے جمہوری قوتوں نے نون لی کے آزائم کو بے نکاب کر کے ترامیم کی اجازت نہیں دی صبح وزیر خیبر پکتون خواہ زاہر شاہ تورو کہتے ہیں مجووزہ ترامیمی مسعودے کا مقصد صرف مسلم لیگ نون کے وقتی مفادات کا اصول ہے مسلم لیگ نون کا وطیرہ رہا ہے وقتی مفادات کے خاطر ہمیشہ آئین اور قانون کا قتل کرتے ہیں جمہوری قوتیں آج بھی جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے کھڑی ہیں لاہور میں تیفی بٹ کے بہن ہوئی جعوید بٹ کو ٹیپو ٹرکہ مالک کے بیٹے امیر موصب کے کہنے پر قتل کیا جعوید بٹ قتل کے اس میں گرفتار شوٹر ملزمان کے سنسنے خیص انکشافات پولیز ذرائی کے مطابق گرفتار شوٹرز نے دورانے تختیش بتایا ہے قتل کرانے کے لیے پانچ لاکھ روپے سپاری اور دو قیمتی گھروں کے عوض سودہ تیپ آیا قتل میں ملوث دونوں شوٹر ازہر اور الیاز امیر موصب سے رابطے میں تھے امیر موصب منصوبہ بندی کے تہہے جعوید بٹ کے قتل سے چھے روز قبل بیرو نے ملک پرار ہوا امریکی قائم مقام نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور جان بوس کا دورہ ہے پاکستان ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں جان بوس نے پاکستان میں ملاقاتوں میں معیشت اور سیکیورٹی امور پر بات شیط کی جان بوس نے دہشتگردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا جان بوس نے اقتصادی سلامتی امور پر دو طرفہ تعاون کو بڑھانے پر بھی زور دیا پاکستانی حکومت کے ساتھ تمام مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے یورپی ملک آسٹریہ میں توفان بورس سے شدید بارش ہیں سلاب سے املاک کو نقصان پہنچا دارالحکومت بیانہ کے کئی علاقے بچھلی سے محروم متاثرہ علاقے آفر زیادہ قرار سلاب سے شعفی کا نظام بری طرح متاثر نشیبی علاقے ذریعاب شدید بارشوں کے بعد دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح بلند بیانہ نے کہ تین ازلام شہری بچھلی سے محروم خبر آپ کو دیں تیفی بٹ کے بہنوی جاوید بٹ قتل کیس میں گرفتار شوٹر ملزمان کے سنسنی خیز انتشافات پولیس درائے کے مطابق گرفتار شوٹرز نے دورانے تفتیش بتایا ہے کہ انہوں نے یہ قتل ٹی پوٹ رکا والے کے بیٹے امیر موصب کے کہنے پر کیا قتل کروانے کے لیے پانچ لاکھ روپے سپاری اور دو قیمتی گھروں کے عوض سودہ تیپ آیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ جاوید بٹ قتل کیس میں گرفتار شوٹر ملزمان کے سنسنی خیز انتشافات سامنے آئے ہیں بات کر لیتے ہیں میاں ندیم سے میاں ندیم ان شوٹرز کی جانب سے مزید کیا کہا گیا ہے جو تعلق تھا وہ ایک عرف معمی شخص جو کہ مکارا درائشی ہے اس نے میر مصد سے شوٹوں کی ملاقات کروای ساری باہر سے رہتے آئی کہ اس سے باقی سے تھی چھے روز قبل میر مصد جو ہے وہ دائر درونے میں دریبانہ ہو گئے تھے اور یہ تولے شوٹے جائے میر مصد کے ساتھ رابطے میں تھے آج جو درستار موجمان ہیں ان کا ان کے جو اہم انتصاف ہے ان نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کو جو ہے ٹارجٹ کرنے کے بعد ہمیں میر مصد کو کال کر کے ان کی ہدایت کی مطابق جو کام کیا تھا جو کہ پولیس اسے فردر پرکیش ہے اس کا عمل داری ہے پولیسی جانسے میاں ندیم آپ کا شکریہ